الیکشن کمیشن میں آج خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے اجلاس تھا اجلاس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے ایک چیز واضح کر دی اور واشگاف الفاظ میں اس کا اظہار کر دیا کہ انتخابات ہر صورت میں آٹھ فر ویک ہوئی ہوں گے اس سے پہلے گزشتہ روز کورٹ مارڈرز کانفرنس جو ہی کورٹ مارڈرز کانفرنس نے بھی بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ کسی کو بھی انتخابات کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اٹلیسٹ ایک بات کے اوپر اس وقت سارے سٹیک ہولڈر سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے فوج کی جانب سے بھی بیان آگیا کہ وہ مکمل سیکیورٹی دیں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان کانسٹیوشن اور آئین کی روشنی میں جو جہاں جہاں ان کی ذمہ داری لگائے گا وہ ادا کریں گے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان جس کی ذمہ داری انتخابات کروانا اس نے بھی آج کہہ دیا اور جو نگران وزیرے داخلہ ہیں جن کے پاس چارج ہے گوھر صاحب گوھر ایجاز صاحب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سیکیورٹیز قابل ہے کہ انتخابی عمل آگے بڑھ جائے بعض واقعات ایسے ہیں کہ تشویش بڑھ جاتی ہے ان کو دیکھ کے خوف ہی آتا ہے کہ کسی بڑے سیاسی رہنما کو اگر ٹارگٹ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا صورتحال ایسی پورے ملک کے اندر موجود ہے کیونکہ یہ جو دہشتگر تنظیمیں ہیں اس وقت بعض علاقوں میں بلوچستان میں اور بعض جگہوں میں کے پی کے اندر مختلف امیدواروں کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر بھی اس خطرے کو رول آٹ نہیں کرنا چاہیے اور بڑی سیاسی جماعتوں اور بڑے سیاسی رہنما جو ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام لوگوں کو ان کی پارٹیوں کو بھی اور وہ ادارے بھی جن کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ساروں کو سر جوڑ کے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ انتخابات پر امن طریقے سے آگے بڑھ جائیں کوئی بڑا سانحہ جو ہے نا وہ ہمیں سامنے نہ آجائے خوف آتا ہے بعض اوقات دوزار سات والی صورتحال دیکھتے ہوئے محترمہ کو انتخابات سے این پہلے جس طریقے سے شہید کیا گیا تھا تو اللہ پاک رحم کرے یہ انتخابی عمل آگے بڑھ جائے لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف بار بار شکایت کرتی ہے تو لیول پلینگ فیلڈ بہرحال ان کے لیے نہیں ہے ان کے امیدواروں کو کیمپین کرنے کی ازادی نہیں ہے اور جس طریقے سے بلے کا نشان لیا گیا اور جس طریقے سے اس کے بعد سزا کا عمل ہوا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وہ دوزار اٹھارہ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو اسی طریقے سے پابندے سلاسل کیا گیا تھا انتخابات سے پہلے وہ تیرہ جولائی کو واپس آئے تھے تو ائرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے تو ان کو بند کر دیا گیا تھا اس دفعہ یہی کام عمران خان کے ساتھ کیا گیا انتخابی عمل بہتر ہوتا ہے جب سارے جو اس کے اندر پارٹی سپینٹس ہیں ایک پارٹی سپیٹری جو پروسس ہے وہ ٹرانسپینٹلی آگے بڑھے بڑی سیاسی جماعتوں میں اگر دیکھیں تو نون لی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پیپرز پارٹی قومی سطح کی جماعتیں ہیں جن کی چاروں صوبوں میں سیٹیں جیتے بھی ہیں امیدوار لڑتے بھی ہیں اگر یہ مقابلہ ان کا کھلا ہوتا ہے برابر کی فیلڈ لیول پینگ فیلڈ ان کے لیے ہوتی پھر تو بات صحیح تھی لیکن اس دفعہ تحریک انصاف جو ہے دوزار اٹھارہ میں نون لیگ کی نسبت زیادہ ڈس اڈوانٹڈ پوزیشن پہ ہے نون لیگ کے پاس اٹلیس انتخابات میں جاتے ہوئے شیر کا نشان موجود تھا سینٹ انتخابات سے پہلے ان کے شیر کا نشان واپس لیا گیا تھا اس کے بعد ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ ہوا چار پانچ سال وہ سب کے سامنے ہیں اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کچھ ہوگا ان کے حمایت یہ آفتہ انڈیپینڈنٹس اگر جیت جاتے ہیں تو تین دن الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ ان کے پاس ہیں اگر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں نہیں تو پھر انڈیپینڈنٹ رہیں گے میرا اپنا اس معاملے میں خدشہ یہ ہے کہ ان کو پشت کیا جائے گا بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف ہو سکتا ہے ایک حصہ آئی پی پی کے پاس سے لے جائے کچھ نون لیگ کے حصے میں آ جائیں کچھ پیپلز پارٹی لے جائے اور جو انڈیپینڈنٹس رہ جائیں گے ان کا ووٹ بوقت ضرورت استعمال ہوا کرے گا جیسے سینٹر میں نون لیگ کے سینٹرز کا ہوتا ہے کبھی سنجرانی صاحب کے لیے کبھی گلانی صاحب کے لیے باری صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں کیا سیاسی جماعتیں ازادی کے ساتھ کیمپین کر سکتی ہیں پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے لیکن کیا ان کے حمایتی آفتہ امیدوار کیمپین کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں بالکل نہیں ہیں یہ میں کوئی اسلام آدمی بیٹھ کے بعد نہیں کر رہا ہوں ابھی ہم نے سروے کیا ہے پورے پاکستان کے سالی سے زلا میں اور ایمد دہاتوں کے اندر رونر ایریاز میں جو کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا دہات دہی علاقوں میں بھی اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے کٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نمبردار کوئی اور جو مخبر ہے وہ پولیس کو کہتا ہے اور پولیس وہاں جاتی ہے اور لوگوں کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ پر غالباً پہلا الیکشن ہے جس میں الیکشن سے پولنگ سے چھے دن پہلے ایک پارٹی کو مکمل طور پر ازادی نہیں ہے کہ وہ کنویسنگ کر سکے وہ دور ٹو دور جا سکے وہ اپنی ریلی نکال سکے اور اس کے بعد پکڑ ڈھکڑ ہوتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کپیشلی ادوار کو جو پورے پاکستان سرور بھاری صاحب آپ کی اس بات کو انڈورس کرنے کی خاطر میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں ابھی سما والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے پورا پنجاب اور یہ کراچی سارا جا کے حلقوں کے اندر سے کور کرنا ہے میں نے پی ٹی آئی کے کچھ کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کی ہیں رکنے قومی اسمبلی کے جو ان کے امیدوار ہیں دو جو تھے بیسمنٹ سے رات کے وقت باہر آئے تو میں نے ان کا انٹرویو کیا ایک ایک فارم ہاؤس میں رات کو چھپے ہوئے تھے داڑی باڑی بھی بڑھائی ہوئی تھی میں ان کی تصویر کے ساتھ ان کو پہچان بھی نہیں سکا کہ یہ بھائی والے ہیں ایک کا وہاں جا کے ان سے ملاقات ہوئی ایک کو ان کی فیملی میمبرز کے ذریعے ملے ہم رات کو ساڑھے بارہ بجے تو یہ سیچویشن ایکچولی پی ٹی آئی کے کینڈیٹس کے ساتھ ہے اگر کوئی اس کو کہہ رہا ہے کچھ اور تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ میں یہ خود وٹنیس کر کے آئے ہوں تمام حلقوں میں جا کے کام از کم ہم پورا پنجاب تو میجر ڈسٹکس آرے گھومیں ندیم صاحب ابھی ہم نے جو سروے کیا اپین اپول کیا ہے اور ہم نے لوگوں سے کچھ ہے کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات تھی ایک جو سوال تھا کہ کیا تمام پارٹیوں کو لیول پلائنگ فیلڈ اویلیبل ہے تو آپ کی حرانگی کے لیے جو پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ ووٹر تھے انہوں نے 67% لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اور ایون پی ای ملن کے ہمی جو لوگ ہیں 56% انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 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 فیلنگ ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بوٹرز کے اندر بھی مجود ہے کہ کوئی مزہ نہیں آرہا کیونکہ ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہے جو ہمیں ازادی ہے وہ ان کو نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ گلی مولے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور وہ کچھ جھگڑے والی بات نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے تو ہماری کمیونٹی کا ایشو ہے ہمیں اس کو مل کے اٹھانا چاہیے تو میرا اپنا خیال ایک لاس کوئسٹن آپ سے پوچھنوں پھر میں آپ کو خدا حافظ کروں گا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ صورتحال میں بظاہر یہ ایڈوانٹیج میں جاتی ہے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے پنجاب میں اور سندھ میں میرا یہ امپریشن ہے گرانڈ سرویز کے بات کہ پاپلر ووٹ چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو لیکن ووٹنگ ڈے پہ یہ چیز بینفٹ کرے گی نون لیگ کو پنجاب میں اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو رورل سندھ کے اندر دیکھیں اگر ہم ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ پولنگ جو ہے فری اینڈ فیر ہوگی اس کی گنتی بھی صحیح ہوگی اس کے رزنٹ بھی صحیح ہوگی تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا نقصان پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ہوگا کیونکہ جو ریزنٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے ایک انرجی جنریٹ ہوگی اور اس انرجی کی وجہ سے اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس کا امکان ہے کہ زیادہ لوگ اور آپ ٹیرن آؤٹ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے سروی کے مطابق ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے کہا اگر ایٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہوا تو پھر آپ کا یہ تجزیہ صحیح ہوگا اگر ایٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہوا اتنا لارڈ نمبر ہوتا ہے نہیں اگر ہوا تو یہ آپ کا تجزیہ صحیح ہوگا ایٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا ہم وہ ڈالنے جائیں گے ہمارا خیال ہے کہ سکسٹی پلس ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے سکسٹی پلس ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا ہمائیوں صاحبہ آپ سے کومنٹ ٹرن تھوڑا ہے اس لئے تھوڑی سپریڈ لگانی پڑے گی دیکھیں انہوں نے بلکل وہی بات کی جو میں نے شروع میں کہی تھی ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ نے جو سوال پوچھے نا اکانومی کا اور آپ نے کہا کہ انڈیا کہاں چل گیا اور ہم کیا چل گیا دیکھیں اب سوال ہی ہو جاتا ہے ہوا یہ تھا کہ نائنٹین سکسٹیز میں جو جو ایک ایمپرویمنٹ آئی تھی پاکستان کے اندر اس نے پروپیل کیا نائنٹین ایٹیز تک ٹھیک ہے اچھا نائنٹین ایٹی نائنٹین سیونٹی ون میں سیونٹیز میں جو سوشلائزیشن والا جو تھا نا اس نے پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری وہ تھے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اگر ایک کسی نے فینانشل نقصان پہنچا ہے تو وہ وہ جو نیشنلائزیشن پولیسی تباہ کر کے کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسرا اب یہ یاد رکھے دوسرا جو ہوا تھا یہ نائنٹین ایٹیز اور ٹو تھاؤزن کے درمیان میں ان دو دہائی میں ہم لوگوں نے جو جو ڈیسیزن لیے ہم بات کرتے ہیں کہ گرین ایکانومی کی گرین ایکانومی ایکچولی پانی کی ایکانومی بنتی ہے اگر آپ صحیح معنی میں دیکھیں اور پانی جو ہے نا آپ کو پر جو ملین کیوسک فوٹ کا جو پانی ہے نا وہ آپ کو تقریباً ایک بلین ڈالر کی ایکانومی دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگوں نے کچھ اس کے ساتھ نہیں کیا ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہم نے آج تک ایسے ڈیوائز نہیں کیا کہ ہرے کو پانی سہی تھی ملے اس کے بعد ہم ایپ پیس کر کر جہاں پہ پوائنٹ ون فور سنٹ بیجلی کا یونٹ ہونے چاہی تھا یہ وہ جنریشن ہونی چاہیی تھی میکا وارڈ کی وہاں پہ ہم فورٹین سنٹس پہ کر رہے تو ان ڈیسیشنز نے کیا لیکن اس کے علاوہ ہمارا ایکسپورٹ 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 تو بالکل نہیں تھا آپ کو پتہ ہے کہ دو سر دو ٹینیور آف پاکستان مسلم لیگ نون زیرو ایکسپورٹ 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 اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ لینڈلورٹ کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کسپورٹ فارمنگ پہ چلے جائیں بڑی لینڈ ہولڈنگ کا نقصان نہیں اگر اس کو پروپرلی استعمال کریں بیڑا گھر کزمیم کا کر رہے ہیں کہ پیدا بھار بھی بری اندی لے یہ وہ وجوہات تھی جو اس دو دہائی میں ہوا تھا کہ جب دو ہزار بی دو ہزار کے بعد سن دو ہزار کے بعد انڈیا آگے جانا شروع کیونکہ ان کے جو لیڈران تھے دو ہزار نائنٹین ایٹی سے لے کے ٹو تھاؤزن کے درمیان میں ان لوگوں نے جو ڈیسیشن لے وہ اپنے ملک کے لیے لیے بسیقلی تو جو من مہن نے نوے کی دھائی میں جو پروگرام شروع کیا تھا اس کو کسی نے توڑا نہیں اس کو مضبوط کیا وہ آگے لے کر لے ہم لوگ کیا کرتے رہے یا سرے محل خرید لو یا پھر نائنٹین نائنٹیز میں کیا ہوئے آپ سے ساری کم نیز ساری کم نیز ساری کم نیز اسی وقت تو بکے ہیں سروے دیا سروے باری صاحب نے ان کا کہنا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ اگر ووٹرز ڈرناؤٹ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو بینفیٹ ہوگا الیکشن ڈے کے اوپر اگر صاف شفاف الیکشن ہوتا ہے آپ متفق ہیں میرا خیال میں پنجاب میں تو میں نہیں گمہ پی رہا ہوں انہیں سندھ میں بلوچستان کی صورتحار مجھے معلوم ہے اب اگر بات پی ٹی آئی کی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پی ٹی آئی ہے نہیں پھلال گرونڈ پہ آزادوں میں دوار ہے ایک ہی حلقہ انتخاب سے دو تینوں میں دوار کریں اے کہتے ہیں میں پی ٹی آئی سے ہوں دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کہاں کڑی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے جو پی ٹی آئی کے سب اول میں لوگ تھے وہ سارے روپوش ہیں جس پر کیسز ہے وہ بھی روپوش ہے جس پر کیس نہیں ہے وہ بھی روپوش ہے انتخابہ سے دسبردار ہے وہ پرنٹ میں نہیں آتے ہیں کہ وہ ریپریزنٹ کرے پی ٹی آئی کو تو اس طرح حال میں آپ مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے اکثریت لے گی دوہزار اٹھارہ میں جب ان کو اکثریت ملی وہ ملی نہیں ووٹ کے نتیجے میں ان کو اکثریت دی گئی کس نے دی جو اکثریت کم تھی اس میں جہاز استعمال ہوا آج وہ جہاز بھی نہیں ہے پنجاب میں وہ جہاز سے کئی اور کڑا ہے اور خیبر پرستان خواہ میں ان کو جو اکثریت ملی وہ پارٹی کے ان کو جو ریپریزنٹیٹو تھے پرویس خٹک وغیرہ وہ کہاں ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ کردار جو جو ایزار اٹھارہ میں ان کے ساتھ تھے وہ نہیں ہے تو بلوچستان کے حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اور خیبر پرستان خواہ کے حد تک کہ میرے خیال میں پیٹی آئی کو ایک بلوچستان میں تو ایک سٹ بھی نہیں ملے گی اس کو نہ قومی نہ صبح بھائی اور بلجاتی انتخابات ہمارے سامنے ایک منٹ رہ جائے کہ پھر میں انہیں لہور جانے کیپی میں بھی بھی یہ کر رہا ہوں کہ ان کو اکشریت نہیں ملے گی عظم ری بھی پنجاب میں آپ سرور باری صاحب کا تجزیہ آپ نے سن لیا اس کو ریسپونڈ آپ کیسے کریں گے نہیں نیکھیں میں ان کی رائے کا احترام ہے جو بھی انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ پتہ سیمپل سائز کچھ چند ہزاروں پہ ہوتا ہے ہمارے تو ہزاروں سے زیادہ بڑے تو جس صرف جلسے ہو رہے ہیں ایک ایک جگہ کے اوپر اور جلسوں کے باہر جو ایک جلسہ عام ہوتا ہے پورا پورا شہر جو ہے وہ باہر نکل کے آیا وہ ہوتا ہے پتہ نہیں باری صاحب جو ہے وہ ان کا جو بھی تجزیہ ہے لیکن میں کہیں پر بھی گراؤنڈ میں بلکل جو حافظ صاحب نے کہا میں اس کو انڈورس کر رہی ہوں گراؤنڈ پر کہیں پر بھی نہ آپ کو کینڈیڈیٹ نہ کوئی پارٹی نہ ایون آم پبلک بات کرتی میں نظر نہیں آتی میں نے گزارش کی کہ میں گراؤنڈ پر اس وقت بھی بیٹھی ہوں اور میں اب بھی میں نے بلکل میں اپنی ٹیم سے کہہ رہی تھی کہ مجھے حیرت ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کی کوئی بندہ کوئی ٹیم کوئی ووٹر مجھے نظر کیوں نہیں آرہا اس پورے حل کے اندر پورے پنجاب میں یہ صورتحال ہے ایک جو پنجاب کے اندر ہوتا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہوا بن جانا اس وقت پی ایم ایل این کی ہوا بقاعدہ طور پر پنجاب کے اندر تو پوری طرح جو ہے وہ موجود ہے کے پی کے اندر بھی منسیرہ ہو اپٹ آباد ہو سوات ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں بکاوز انہوں نے تبدیلی کا جو خمار تھا وہ ان کا اتر چکا ہے جو نئے پاکستان کی چورن کی شکل میں ان کو زہر کی گولیاں دی گئی تھی وہ پورے پاکستان نے کھائی اور مجھے حیرت ہوتی ہے سینیٹر صاحب ابھی بھی کانوی پہ بات کرتے ہیں جو پاکستان کا بیڑا گھرک کر کے ہمیں یہاں تک پھینک کے چلے گئے آئی ایم ایف کا پروگرام کر کے پر اس کو خود توڑ کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں